رامسل بیبی باجی کی آنے والی اپسورٹس بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں ویوئرز اب آنے والی اپسورٹس میں دیکھیں گے کہ اسما کو سب کچھ پتہ جل جاتا ہے نسیر کے بارے میں کہ وہ اپنے ماضی کو بھی بھولا نہیں سکا اسی وجہ سے وہ یہ شکایت جمال سے کر رہی ہوتی ہے جمال کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس سے تو میں بات کرتا ہوں اس سے میں سیدھا کرتا ہوں اور دوسرے سب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں پھوپو پر ازام لگاتی ہیں جمال کہتا ہے نقصان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جب بھی تمہارا دل کرے کسی پر بھی ازام لگا دو عزرہ فرہد سے کہتی ہے فرہد تمہیں بتا دو کہ اس نے کل مجھے نقصان پہنچانے کا کہا تھا یا نہیں اور دوسری طرف اب پھوپو بن نمبر بنانے کے لئے جمال سے کہنے لگتی ہیں کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے بہتر ہوگا کہ ہمارے کمرے کی تلاشی دے دی جائے اور اس کے کمرے کے ذرا تلاشی بھی دی دی ہے لیکن وہاں پر کنگل نہیں ملتا کیونکہ پھوپو تو پہلے ہی اپنے انتظام کر کے رکھتی ہیں اب وہ سائرہ کو سب کچھ بتا رہی ہوتے سائرہ کہتی ہیں کہ اچھا ہے تو یہ ساری چوال عزرہ کی بنائے ہوئی تھی